اگر آپ نے میرے چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو تباہ دیں دا کہ ہرانے والا نیا عملہ بھائیوں کو ملتا رہے آج کے عمل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے انسانی نظروں سے غائب ہونے کا طویز بنا سکتے ہیں دوستو یہ بہت آسان عمل ہے صرف تین دن کی محنت کے بعد آپ اس طویز کو بنا سکتے ہیں اور بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کیسے بنانے آپ نے تو ویڈیو کو اینڈے تک دیکھیں آپ کو سمجھ آجائے گی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ عمل چاند کی چودہ تاریخ کو شروع ہوتا ہے جب بھی چاند کی چودہ تاریخ آجائے قریب آپ نے پہلے دھیان رکھنا ہے تو چودہ ریٹ سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں چودہ پندرہ اور سولہ یہ تین راتیں یہ عمل ہوگا چاند کی چودہ ریٹ پندرہ اور سولہ رات کو جو ہے دس سے لے کے جتنی دیر تک آپ کو عمل کرنے میں ٹائم لگے اتنا آپ نے ٹائم لگانا ہے دس بجے کے بعد آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ نے دیسی گھی آپ نے لے لینا ہے تھوڑی سی مقدار پر شک ایک پاؤ لے لیں یا آدھا گلو لے لیں اس کے بعد اسے آپ نے ڈالنا ہے شیشے کے برتن میں شیشے کے برتن میں آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے نیم کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا نیم درخت کی آپ نے چھوٹی سی لکڑی لینے ہیں لکڑی کا سائز جو ہے وہ آپ کی آدھی انگلی کے برابر ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی شہادت کے انگلی کے آدھی جتنی شہادت کے انگلی ہوتی ہے اس کے برابر اس کا سائز ہونا چاہیے یہ آپ نے جب عمل کرنا ہے چودہ ڈیٹ کو آپ نے کمرے میں بیٹھ کے عمل کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہ دیکھے اندھیرہ وہ بالکل حسار نہیں لگانا اس عمل میں اندھیرہ میں بیٹھ کے عمل کرنا ہے آپ نے اپنے سامنے جو ہے زمین کے اوپر اس ششے کا برطن رکھ لینے جس میں گھی ہے اس میں آپ نے اس جو آپ نے یہ رکھی ہوئی ہے اپنے سامنے نیم درخت کی لکڑی چھوٹی سی اس میں آپ نے ڈال دینی ہے جو گھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے برطن میں اس گھی میں آپ نے اس کو ڈبو دینا ہے پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے زمین کے اوپر اپنے سامنے اس رکھ لینے اور آپ نے یہ منطر پڑھنا ہے جو آپ کے سامنے دیا جا رہے ہیں میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو کہ آپ بھائی غلطی نہ کریں کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسے تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کیسے ہے اونگ کرنکوتی کردیر کے سواہا اونگ کرنکوتی کردیر کے سواہا اس طریقے سے آپ نے بعد آپ نے شروع کرنا ہے جیسے آپ پڑھائی پوری کر لو آپ نے اس برتن کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں بے روشنی نہ پڑھے سورج کی روشنی وہاں پہ نہ پڑھے آپ نے اس برتن کو اس جگہ پہ رکھنا ہے تو یہ رکھ کے آپ نے سو جانا ہے دن کے وقت بھی اس پہ روشنی نہ پڑھے یہ خیال رکھنا ہے اگلی رات جب اگلہ دن آئے گا اگلی رات آئے گی پھر آپ نے اسی رہن پہ اسے نکالنے پھر ویسے ہی عمل پڑھنے اسی تعداد میں بڑھنے پھر اسی جگہ پہ رکھ دینے جہاں سے آپ نے پہلے نکالا ہے کہ روشنی نہ پڑھے دو دن کا عمل ہو گیا تیسرے دن بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے لیکن جب پڑھائی پوری ہو جائے پھر آپ نے وہ لکڑی نکال لیں گھی میں سے اور اسے ایک تاویز میں ایک کپڑے میں باندھ لینے بعد میں آپ بشاک تاویز میں اسے اہم بنوا سکتے ہیں اور تاویز میں ڈال سکتے ہیں تاویز میں ڈال لیں گے اب یہ تاویز آپ کا پوری زندگی کام کرے گا لیکن کام ابھی یہیں ختم نہیں ہوا آپ نے ایسے کرنا ہے وہی گھی جو ہے آپ نے برطن سمیت اٹھانا ہے رات کے ٹائم ہی اور ایسی جگہ پہ آپ نے اسے بہا کہنا ہے جہاں پہ پانی چل رہا ہوا یعنی کہ چلتے ہوئے پانی میں بہانا ہے یہ آپ پہلے ڈونڈ کے رکھیں آپ کے پاس چلتا ہوا پانی یا کوئی نہیت نہ دی یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز جہاں پہ پانی چل رہا ہو وہاں آپ اسے برطن سمیت بہا کے آجیں یاد رکھیں سارا کچھ کرتے ہوئے آپ کو کوئی دوسرا بندہ دیکھیں اگر دیکھ بھی لے تو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو واپس آجیں پھر یہ تاویز جو ہے یہ آپ کا کام آئے گا پوری زندگی اب اس تاویز کو جب بھی آپ گلے میں پہنیں گے یا دائیں بازو پہ بندیں گے تو یہ کام کرے گا بشک آپ کسی کو خات لگائیں بات کریں جو مرضی کریں یہ تاویز کا اثر پوری زندگی رہے گا ویسا یہ لا جواب عمل ہے اس کو کرنے کی اجازت لیں مجھ سے اس کے بعد آپ اس تاویز کو بنا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بنا ہوا تاویز مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں بھی بھی رہتے ہیں آپ کو بزریہ پارسلی اس اینڈ کر دیا جائے گا اس کا حدیعہ دا کرنے کے بعد تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ نمبر میرا ویٹس اپ کا آ رہا ہے اس پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں یا میری فیس بک کے پیج پر بھی میسج کر سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک بھی ویڈیو کے نیچے مجود ہے